ہائی گائز آج ہم لوگ بات کریں گے آرٹیکل تیس سیبنٹی ایک جمہو کاشمیر کے بارے میں تو اس ایکٹ میں کیا آتی ہے اور اس ایکٹ کے لیے ہندوستان کے لوگوں کو کیا کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب ہی میں اس ویڈیو میں بتاں گا تو ویڈیو ان تک پورا دیکھر چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آنے والے آپڈیٹ آپ کو پاتے رہے ہیں تو اس آرٹیکل تیس سیبنٹی جو ایکٹ ہوتا ہے وہ اس ایکٹ میں بہت ساریہ پاپدان ہے جس میں آگر آپ جمہو کاشمیر میں نہیں رہتے ہیں انڈیا میں کئی بھی سٹیٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پر جا کے آپ کئی بھی زمین آپ کرت نہیں سکتی یہ آرم تیس سیبنٹی ایکٹ میں آتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کاشمیری اومین یا اومین اگر ہندوستان کی کئی بھی سٹیٹ کو کسی کی ہندوستان کے سادی کر لے گا تو اس کا جو ایا کی جو نیشنلیٹی ہو گتم ہو جائے گی اور یہاں کی لوگوں کی پاس دو نیشنلیٹی ہوتی ہے ایک ہے جو ہندوستان کا نیشنلیٹی کارڈ اور دوسرا ہے یہاں کا لوکل نیشنلیٹی کارڈ تو اس لیے اس ایکٹ میں اگر کوئی پاکستان کی لوگ اس سٹیٹ کی مہلہ کو شادی کر لیں گے تو یہاں کی ہندوستان کا جو نیشنلیٹی ہے وہ مل جاتی ہے تو اس لیے آتنگباد کا واراوہ اور یہ اس دری سیبنٹی ایکٹ کی باجہ سے اور انڈیا کا دوسرا سٹیٹ کا بیدان شرابہ 5 ایر کے ہوتا ہے لیکن یہاں کی بیدان شرابہ 6 ایر میں 6 ایر کے آتی ہے تو اس طرح بہت سارے کانون ہیں آرٹیکل 370 ایکٹ میں جس میں لیے ہندوستان کو بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہندوستان کا کئی بھی کانون اس سٹیٹ میں اس سٹیٹ میں لاغو نہیں ہوتا ہے جو بھی کانون ہے وہ جو کاشمیر میں لاغو نہیں ہو سکتا اور یہاں کی جو جانڈا ہے تو وہ دو جانڈا ہے یہ کاشمیر کا جو کاشمیر کا اور دوسرا ہندوستان کا اگر کاشمیر کا کوئی ہندوستان کی جانڈر کو نیچے دیکھانے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں کوئی کانون لاغو نہیں ہوتا تو اس پرولیم کے لیے کاشمیر کی لوگوں کو کچھ ہندو کو بہت سارے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہندوستان کی لوگوں کو بہت سارے سامنا کرنا پڑا ہے کاشمیر کی لوگ ہندوستان کی جمین کریں سکتی ہے لیکن ہندوستان کی دوسری سٹیٹ کی لوگ کاشمیر میں جمین نہیں کریں سکتی اس طرح کا پرم قانون ہے